اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ میں کفیل سسٹم ختم ہو چکے اب جو ہے آپ اگر نیو ویزا لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیا اب آپ کو کفیل کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو دوستو یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے کیا انونسمنٹ جاری کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف اور صرف اس کے بارے میں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے اور کوئی بھی سوال ہیں تو آپ نیچے کمنٹس بکس میں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی جو ہے لازمی ہیلپ کی جائے گی جیہاں دوستو سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نیو ویزا لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو کفیل کی ضرورت پڑے گی کیونکہ نیو انونسمنٹ جاری نہیں ہوا جب تک کفیل سسٹم کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے کفیل کے متحد رہیں گے جیہاں دوستو اگر آپ اپنا ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ہزار اکیس تک کا انتظار کرنا ہے جیہاں دوستو جہاں آپ نے اتنے سال انتظار کی ہے تو وہاں آپ کو ایک دو مہینے اور انتظار کرنے پڑیں گے اس کے بعد جو ہے دوستو آپ کو کفیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سب کچھ جو ہے اپنا بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے چینج کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کسی بھی جگہ پر جوب کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ بالکل ایزلی دوستو آپ کر سکتے ہیں آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں جیہاں دوستو میری آپ سب بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار ابھی آپ جو ہے اپنا ویزا چینج نہ کریں نہیں تو آپ کفیلوں کے پھر کسی شکنجے میں پھاس سکتے ہیں دو تین مہینے انتظار کر لیں اس کے بعد آپ نیو ویزا بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی سب کچھ جو ہے سعودی گورنمنٹ کے اختیار میں ہوگا کفیلوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ